اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان سنتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ صدق اللہ مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ سامین تقریش سماعت فرمائیں مقررنہ قارم عمد انیو صاحب ریکارڈنگ عبدالسطار براجی ایم سی ملنے کا پتائے میران کے سٹھاؤف اندرون حرم گیٹ ملتان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لئے آئے تھے حق سبحانہ وتعالی وتقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ دو منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو انہیں سولی پہ لٹکا دو مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لئے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے بوٹیاں اڑا سکتے ہو قیمہ بنا سکتے ہو پھر اللہ کے دی ہوئی ایمان کے دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے دو منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط اور یہاں ساٹھ سال کی عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا چھٹی کرتے ہیں فرعون کی کہ جو چاہے سدا دو جو چاہو ہمیں مارو کچھ بھی کرو ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا اور انجام کے طور پر کہنے لگے این لہو مجرمن فا انہ لہو جہنلم قربان جاؤں این لہو مجرمن فا انہ لہو جہنلم ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے گناہ گار ہو جاتا ہے سیاہ کار بن جاتا ہے رب العالمین کے یہاں زلیل خوزلیل و خار ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے این لہو مجرمن فا انہ لہو جہنلم ایسا آدمی جان بھی بن جایا کرتا ہے ایمان ملاو سے ترک کر دیا ایمان ملاو سے چھوڑ دیا ایمان کی قدر نہ کی یقین کو جمعیا نہیں اپنایا نہیں جیسے ہوا کا جھونکہ لگا ادھر کو لڑک گیا کبھی کفر کر بیٹھا کبھی شرک کر بیٹھا کبھی اللہ کی نراغی کا سبب بن بیٹھا کہتا اِنَّ لَهُ مُجْرِمًا فَا اِنَّ لَهُ جَعَنْ لَمْ تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں ظلیل و خار ہو جاتا ہے جاننم بھی بن جاتا ہے اور کمال کی بات ہے دو منٹ کے اندر جاننم کا پتا چل گیا کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی ایسی خوفناک جگہ ہے ایسی بحشتناک جگہ ہے تبہ کم جگہ ہے اس طرح سے عذاب ظلیل کرنے والا ملے گا فرمایا کُلَّمَا نَغِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَا هُم جُلُودٌ غَيْرُهَا لِيَدُ قُلَادَا آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے ستر ستر تا ہے بدستور چل رہی ہے چمڑ جل بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں اس لئے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ وہ جینے کی جگے نہ وہ مرنے کی جگے وَمَنِ آتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَا وَلَا يَحْيَا فَأُولَائِكَهُمُ الدَّرَجَةُ الْعُولَ اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے مضبوط رہے ہوا دساتھ آئے فتنیں اٹھیں شرارتیں اٹھیں ترہ ترہ کی تباک ان ہوایں چلیں جو اس وقت ثابت خدم رہ گیا اپنے ایمان کے مضبوطی کے ساتھ جمع رہا شرق کے نیڑے نہ گیا کوفر کے قریب نہ گیا وَمَنْ يَعْتِهِ مُؤْمِنَل جو آدمی اماندار بن گیا اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا قرب والا بن گیا پروردگارِ عالم نے جس کو اپنا بنا لیا فرمایا فَأُولَائِكَهُمُ الدَّرَجَةُ الْعُولَ اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں دو منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتا چل گیا دوزت کا پتا چل گیا جزا اور سزا کا پتا چل گیا عذاب تباہ کل کا پتا چل گیا کتنے افسوس کی بات ہے عمر گزارے بیٹھے ہو وقت گزارے بیٹھے ہو آق قبر نزدیک ہے موت نزدیک ہے اللہ کی عدالت نزدیک ہے پروردگارِ عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے آج تک جہنم پہ یقین نہیں جنت پہ یقین نہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط آسے لکڑی کا ساپ بلا ہوا دیکھ کر ایک موجزہ دیکھا کتنے مضبوط ہو گئے تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں موجزے دکھائے کچھے پھرتے ہو انہوں نے صرف ایک موجزہ دیکھا کلیم اللہ کا تم حبیب اللہ کی امتی ہو تم کالی کملی والے کی امتی ہو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو لاکھوں موجزات دیکھ چکے ہزاروں موجزات سن چکے مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لئے بتاتا دیکھو وہ یوں برباد ہوئے وہ یوں زلیل و خار ہوئے کسی کو کوئی عذاب دیا گیا کسی کو کوئی عذاب دیا گیا سیدنا لوت علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اللہ کا نبی برگزیدہ بندہ قوم کو سمجھاتے ہیں قوم کو عذاب کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں حسیار بیدار کرتے ہیں قوم مانتی نہیں قوم لوطن المرسلیل اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوطٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَفِيعُونَ میرا نبی تھا میرے نبی کو جھٹلایا میرے پیغمبر کی تقدیب کی برادری کی بات مانی خاندال کی بات مانی رسم و رواج کی بات مانی میرے نبی کی نہ مانی اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَفِيعُونَ میرے نبی نے مجھ سے ڈر آیا اللہ کے عذاب سے ڈر آیا در جاؤں باد آ جاؤں تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے حساب لے گا زندگی کا حساب لے گا بدن کا حساب لے گا آنکھوں کا حساب لے گا دل و دماغ کا حساب لے گا کرتوت کا حساب لے گا دل کا حساب لے گا اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو اللہ پاک پوچھے گا تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا اُلْبُدُ اللَّهَ آہا اُس پروردگار کی عبادت کرو نظر نیاز اُس پروردگار کی دو عبادت اُسی کی کرو سر اُسی کے سامنے جھکاؤ رکو اُسی کے سامنے کرو یہ ماتھا یہ پیشانی یہ جبینِ نیاز اُس کے دروادے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے ہر نبی کا یہی باد ہے ہر نبی کی یہی نصیت ہے ہر نبی کا یہی کاربار ہے اُبُدُ اللَّهَ آہ ایک اللہ کی پجاری بن جاؤ لوت علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لانت میں گرفتار تھی خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں میں نے دماغ رکھا ہے دو جان کی سمجھ رکھی ہے عقل رکھی ہے دماغ رکھا ہے یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے تو کہیں لال کپڑے لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے شرم کرو اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر جائی آنے کی کپڑے کے سامنے جھکتا ہے رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں چادریں اڑا رکھی ہیں بوچن اٹھائے بھرتے ہیں عورتوں کی آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے امانداری سے بتاؤ جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہو کئی دن پھیرے ہو وہ درخت برکت والا ہے کے نہیں جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو ابو بکر بیٹھے ہو عمر بیٹھے ہو عثمان طلحہ زبیر سعاد ابی بکات چودہ سو صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہو اور جس درخت کے نیچے چودہ سو صحابہ نے بیعت کی حضور نے بیعت لی پیری مریدی پکی ہوئی تے ہوئی اور جس پیری مریدی پر جس بیعت پر خدا اطلاع راضی ہوا فرما لقد رضی اللہ مجھے اپنے کبریائی کی قسم اذیبائی اولک تحت شجرہ بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں مجھے اپنے کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی صحابہ نے بیعت کی حضور نے بیعت لی اور کئی دن پھیرے اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں سلہ حدیبیہ اس درخت کے نیچے تیہ ہوئی کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی نبی رسول امام الانبیاء اہل بیعت صحابہ خلفاء راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا لوگ اس کی عظمت کرنے لگے تعظیم کرنے لگے فاروق کو پتا چل گیا خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے کئی دن قیام رہا عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا کسی نے کہا اے عمر یہ کیا کر رہے وہ فرمایا ہاں ہاں جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکرے لگیں گے لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا بیٹھ اللہ کو چھوڑ دیں گے اس کی پوجہ چھوڑ دیں گے اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا حالانکہ اس زمانے میں بھیدت کرنے والا کوئی قریب قریب تھا بھی نہیں شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں لیکن حضرت عمر نے شب و ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے درخت کی طرف دل لگا لیں گے جڑوں سے اکھار کے ٹھیک دیا اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدین نیپات میں جن لوگوں کی حکومت ہے ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے حضرت حلیمہ کا روزہ لگ تھا فاطمہ تزارہ کا روزہ لگ تھا حضرت عثمان کا روزہ لگ تھا تلہا زبیر کا روزہ لگ تھا بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے مگر حالت وہی تھی نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی بس یا حلیمہ کے دروازے بھی پڑی ہے یا فاطمہ تزارہ کے مزارف پہ پڑی ہے یا حضرت عیشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے یا حضرت خدیجہ کے دروازے بیت اللہ میں کوئی نہیں روزہ رسول اللہ پہ کوئی نہیں آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملہ تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے یہاں تظربانی تمہیں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا ملے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی کٹھے مسجد میں آدمی نہیں ملتا جب سے آدھان لاؤڈ سپیکر پہ شروع ہوئی نمازی مر گئے چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزاری اکھار کے پھینک دیئے اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنلت البقی کا دروازہ ہی بند کر بیا مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی حضرت فاطمہ الزہرہ حضرت صفیہ حضرت رقیہ حضرت ام قلصوم سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ الناجمائین حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد اور نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے اللہ کی توحید کو جلوں میں نہیں بٹھاتے احکام کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے قبروں کی مٹی چاٹتے امام الانبیاء مہبوبی کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے دیکھا دعا مانگ رہے ہیں امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اور آگے فرمایا اللہ یہود و نصارا اللہ یہود و نصارا پہ لعنت کرے پھٹکار کرے کہ وہ اس لئے اتخذوا قبورا انبیائیہم مساجدہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا بنا لیا تھا جانتے سارے ہیں سارے مولویوں کو پتا ہے سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکو کسی کو نہیں کیا جا سکتا اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا وہ جانتا تھا کہ چودھویں صدی کے لوگ اندر کی کالے ہوں گے دل ان کے کالے ہوں گے دل ان کے صاف نہ ہوں گے فرمایا میرے بندے جنادہ چاہے ابو بکر کا ہو جنادہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو جنادہ عثمان کا کیوں نہ ہو جنادہ علی مرتضہ کا کیوں نہ ہو جنادہ فاطمہ تزہرہ کا کیوں نہ ہو جنادہ علی مرتضہ کا کیوں نہ ہو جنادہ امام حسین کا کیوں نہ ہو جنادہ امام حسل کا کیوں نہ ہو جنادہ امام زین الابدین کا کیوں نہ ہو جنادہ خالد صحف اللہ کا کیوں نہ ہو جنادہ تلحہ زبہر کا کیوں نہ ہو جنادہ اے شاہ شدیقہ کا کیوں نہ ہو جنادہ امہ حبیبہ کا کیوں نہ ہو جنادہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو پیغمبر کی بیٹی جنادہ رقیہ کا کیوں نہ ہو جنادہ امہ قلصوم کا کیوں نہ ہو جنادہ شیخ عبدالقادر جلانی کا کیوں نہ ہو جنادہ بابلک زکریہ ملتانی کا کیوں نہ ہو جنادہ شارکن عالم کا کیوں نہ ہو جنادہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو فرمایا خبردار کھڑے ہوتے نیت بان کھڑے کھڑے سلام پھیر دے بیچ میں روکو سجد کی کوئی اجازت نہیں فرمایا میں یہ تو گوارہ کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں میں یہ تو گوارہ کر لوں گا کہ جنادہ کی نماز میں میں اپنے لئے رکو نہ کراؤں اپنے لئے سجدہ نہ کراؤں مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کون سجدہ ہو رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے خطب کے سامنے چھکے ہوئے ہیں اب دال کا سجدہ ہو رہا ہے غوث کا سجدہ ہو رہا ہے فرمایا اوہ لوگوں جب کیولی کا جنادہ سامنے رکھا ہوا تھا خطب کا جنادہ سامنے تھا اب دال کا جنادہ سامنے تھا صحابی کا جنادہ سامنے تھا نبی کی بیٹی کا جنادہ سامنے تھا ام المومنین کا جنادہ سامنے تھا جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا اور جب وہ چھے گا زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں لاکھوں من مٹی بیچ میں آگئی سنگے مرمر لگ گئے پتھر لگ گئے جالیا لگ گئی غلاف ڈھگ گئے اب سجدہ فرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے یہ حق میرا ہے نہ حقی نہ کرو ظلم نہ کرو بے انصافی نہ کرو سجدہ میرے لئے فرمایا سارا جہان تیرے لئے ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے سبزیاں ترکاریاں پھل پروت کھانا پینا صحت و تندرستی حسن و جمال مال آل یہ سب کچھ تیرے لئے خیتیاں سر سبزو ہے تیری غزا کے واسطے سب جہاں تیرے لئے اور تُو خدا کے واسطے میں تیرا رب تُو میرا بندہ میں تیرا خالق تُو میری مخلوق میں نے پالا میں نے سنبھالا میں نے جوانا بات سنو فَمَا كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْقِنِ مُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوْقُمْ أَلَا تَتَّقُونَ میرے بھائیوں میری برادریوں میرے خاندان کے لوگوں میرے عزیزوں میرے رشتے داروں میرے دوستوں کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی گلا رہا ہے اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِيلٌ میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے توحید کی امانت سبحان اللہ توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا فَتَّقُ اللَّهُ در جاؤ اللہ سے نبی کہتا ہے رسول کہتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں درو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے جس کے قبضے میں پتہ پتہ ہے جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے درو اس پروردگار سے فَتَّقُ اللَّهُ وَحَقِعُونَ اللہ سے ڈروں گے خدا تمہارے سارے کام سمار دے گا سارے بشاروں کی بگڑی بنا دے گا نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا ہے اوہ لوگو اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ مَا لَيْهِ عَجْرَا میں عجر نہیں مانگتا میں بدلانی مانگتا میں مزدوری نہیں مانگتا میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا میں روٹی پانی نہیں مانگتا اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کا نبی کھڑا ہے بُلارا ہے اپنے بھائیوں کو عزوزوں کو برادری کو خاندان کو آؤ سارے میری بات سنو خدا بند کریم نے جو تادہ نبوت ان حضرات کو اُلہایا اُس کی تکمیل ہو رہی ہے ڈیوٹی عدا کر رہے ہیں منصب پر فائل جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں سیدنا علوت علیہ السلام کی قوم بعض کو کیا آتی شرک میں تو گرفتار تھے ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے بدماشی ہے بدکاری ہے حضیفات میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا اللہ کا عرش کامپ لے لگ جاتا ہے فرشتہ وال دیتے ہیں الہی اجازت دے لوٹ علیہ السلام کی قوم وعلاداب ہم پھر دہرہ دے اللہ کا نبی کھڑا ہے سمجھاتا ہے مانتے نہیں ہیں بیماری پھیلتی چلی گئی مرز بڑھتا چلا گیا مرز بڑھتا گیا جون جون دوا کی اللہ کے نبی نے جون تبلیغ کی جون سمجھایا جتنا آگے خبردار کیا ہوں دنہیں بگڑتے چلے گئے اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا دو تین فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوٹ علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیئے وہ بزار سے گزرے کاروبار چھوڑ دھمدہ چھوڑ دکنداری چھوڑ سارا کام چھوڑ گیا ان کے پیچھے لگ گیا ان کے پیچھے لگ گیا لڑکوں کے وہ لوٹ علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں لوٹ علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر ہم اپنی خواہش پوری کریں گے ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے لوٹ علیہ السلام فرمانے لگے ان ظالموں میرے مہمان ہیں بابا بابا بے استینی کیا کرتے ہیں مہمان کی مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑ گئے دروازہ تھوڑنے لگے نکال ان کو مار سیدنا لوت علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا پرشتے یا لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے فرمانے لگے جانے دو باد آؤ فرمایا قولا یا قوم قولا یا قوم او میری قوم کے لوگوں او میرے بھائیوں او میرے رشتداروں ہا اولائی بناتیہن اکہر لکم تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں عورتیں موجود ہیں ان سے اپنی حاجت روائی کرو ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ قربان جاؤ نبی پر کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے میری بیٹیاں بڑا سمجھایا بات آجاؤ چلے جاؤ میرا مکان نہ توڑو دروازہ نہ توڑو اللہ پاک نہ راد ہو جائے گا تم پہ خدا کا غزب آ جائے گا بات آجاؤ چلے جاؤ کہنے لگے نہیں نہیں ہم بالکل نہیں جانے کے ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگی دنی جائیں گے سیدنا لوت علیہ السلام نے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا ہاتھ باندے ملتے کی بڑے بڑوں کی سرداروں کی چودریوں کی ملتے کی بڑا بڑا سرمایہ داروں کی ملتے کی اندازہ لگا نبی خوش آمد کر رہا ہے کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے فرمایا جاؤ چلے جاؤ بہا آ جاؤ کچھ جو ظالم قسم کے تھے جو بدبخت اور شقی تھے جو بہت زیادہ شیطان تھے انہوں نے پیغمبر کو گسیتنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کو دھکے دیئے ہاتھے درم دروازے سے دروازہ روک کے کھڑا ہے صبح سے یہ وقت آ گیا حرصہ نہیں ہے اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے سیدنا علوت علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا جب گھسی کرے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال قال لو انگلیبکم قوتا او آبی الہ رکن شدید اکاش میرے پاس فوج ہوتی میرے پاس لشکر ہوتا میرے ہاتھ میں لاتھی ہوتی طاقت ہوتی قوت ہوتی میں تمہیں مار کے بھگاتا او ظالموں شرم کرو نبی کو نہ مارو اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو خدا کے نمائندے کو نہ مارو لو تل صلی اللہ اسلام کو مارنا شروع کر دیا رسیتنا شروع کر دیا ادھر اللہ کے نبی نے رویا رو دیا ادھر آسو پڑے ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے قولو یا لو اندر سے آواز آئی مکان سے آواز آئی جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے امتعان کے لیے بھیجے گئے تھے جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے اور تم لوگ مانے یا نہ مانے نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے اندر سے آواز آئی قولو یا لو انگا رسول ربک اللہ کے نبی اے لوگ علیہ السلام آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہم آدمی نہیں ہیں چھوکرے نہیں ہیں ہم لڑکے نہیں ہیں ہم تو خدا کے بیجے ہوئے فرشتے ہیں دروازے سے ہاتھ جاؤ انہیں اندر آ لے دو چھوکرے دروازہ اور آپ ایسا کریں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں بیوی بچوں کو ساتھ لیں دو منت کے اندر بستی سے باہر کلے جاؤ ہم ہم تو اس بستی کو برداد کرنے آئے ہیں لوت علیہ السلام اللہ کا نبی نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے کون سمجھ سکتا ہے لوت علیہ السلام فوراں کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سمحالا جردی کرو بار نکلو بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے نبی جانتے تھے کہ خدا کا غزب آ گیا جلال آ گیا اب نبی کا رولہ خدا نہیں بیٹھ سکتا جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے لوت علیہ السلام کی بیوی تھی گھر والی تھی پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی پھر چل پڑتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے پھر تھوڑی سی چلتی ہے یوں مرمور کے دیکھتی ہے ابھی تو کچھ نہیں بگڑا ابھی تو کچھ ہوا نہیں جون اللہ تو جانتا تھا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے اس لئے خبردار کر دیا کہ بازہ آدمی اگرچہ گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہ دار کے لئے سزا ہے بربادی ہے اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا لوتا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال بچوں کو لے کر ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے شہر سے کچھ دور گئے تھے قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاتھ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیر کو کاتھ کر الگ کر لیتے لنرسل علیہم ادارة من قی مسلمتا اند ربك للمشرفين فاخرجنا من کال فی ہا من المؤمنین اے لوت علی اسلام ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہے ہمیں تو بھیجائی سے لیے گیا ہے اب زمین سے یہ چکڑا الگ ہو گیا بستی کٹ گئی شہر کٹ گیا یہ علاقہ الگ کٹ گیا یہ قوم کٹ گئی بد معاشی کا مزہ ان کو چکھا جائے گا اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی پتھر برستے جاتے تھی اور نوک دار پتھر پتھروں کے بنے ہوئے تیر اور قرآن کریم کہتا کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے یہ فلا بدماش کو لگے یہ فلانے بدماش کو لگے یہ فلانے گنہ دار کو لگے یہ فلانے کو لگے نوک دار پتھر آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے اوپر بہت دور لگے آوازائی پلٹ کر زمین دن میں پھیک دو عورتیں مر گئے بچے مر گئے ساری قوم برباد ہو گئی فرمایا وَطَرَتْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَابُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا میرے غزب کو کوئی نہیں روک سکتا جب میں غزب ناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کون ہی نہیں اور تیرا خیر خوا میں تھا تیرا چانے والا میں تھا تم میرا تھا میں تیرا تھا تم میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی پیغمبر کی نصیحت کے کان نہ دھرا پیغمبر نے بتیرا بلایا بتیرا سمجھایا اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے میرے غزب سے اللہ کے غزب سے بچ جائے اللہ کی تباہی سے بچ جائے اگر اس کے عذاب آ گیا پھر ٹلے گا نہیں جب وہ زمین کٹی تو لوت علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی ہاں نسبت قیم کر لو جی فلانے بن جاؤ فلانے بن جاؤ یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ پاپ فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لئے میں نے ایک لاز چوبیس ہزار انبیاء بھیجے وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو وہی شرک وہی بیدات وہی کفر کی لانت جب تک عقیدہ نہیں بنتا آمال کی جڑے نہیں بن سکتی قوان کا فیصلہ ہے ایک دن میں سو دیگے پکا ایک دن میں ایک ہزار آدمیوں کو کپڑے پہنا ایک دن میں ایک سو پانی پینے کے لئے لوگوں کے لئے کوئے بنا ایک دن میں کروڑوں پیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں سعی نہیں تمام کا تمام پانی کی طرح بہ جاتا ہے پہلے عقیدہ سعی کر پھر بات بنے گی اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیہ کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے ہندوستان کا ایک ایک قرار ایک ایک بنیہ بیس بیس لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پر خرچ کرتا ہے دس دس لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو اب گرمی کا موسم آئے گا کبھی کبھی سندھ کا سفر کرو گوٹ کی پن آقل گیر کی میر پر ماتھیل اور دوسرے سٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے قرار کے لڑکے برق کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاریوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں پلانے والے قرار ہیں پینے والے امت اور مسلمان ہیں لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کلمے والی جرم ضبوط نہیں بازے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے قصر چاول پکا دو سارے دولہ ختم ہو جاتے ہیں اچھا اگر یوں کام چلتا تو پھر لوت علی صلی اللہ علی کی قوم برباد نہ ہوتی فما کان جواب قوم ہی الا الق لؤتینا بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر حضاب آئے رات کو سمجھایا دن کو سمجھایا صبح سمجھایا شام سمجھایا ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤ مارے نگر قوم نہ مانی برادری نہیں مانی غاندان نہیں مانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی چچوں نے مارا چچہزاد بھائیوں نے مارا اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تجلیم پہنچے گی آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد خضلہ سے جا کے پوچھو کالی کملی والے آمنہ کے در یتین تیری بیٹیوں کو طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی کیا وقت ہوگا جب ابو جہ ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آنکھ کہنے لگے آم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں تیرا عقیدہ آ رہے ہیں ہمارا عقیدہ آ رہے ہیں تو ایک کا پجاری ہم کئیوں کے پجاری تیرا اے خدا ہمارے کئی خدا بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں پھر امام الانبیاء شہن شائع کائنات سردار دو جہاں کے بیٹیوں کو تلا کھو جائے وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی بدعا نہ دی جس نے گالی کھا کر کبھی بدعا نہ دی جس کو پہاڑ کی غار میں تھکا دے کر گرا دیا گیا تو بدعا نہ دی پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے ابو جہل نے سر میں پتھر مارا لہو دور جا کی گھار پڑی بدعا نہ دی لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتہ مسلک کرے گا تھے تو کافر پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے ابو لہب کے دن دولو لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا کافتے کافتے گھر گئے ابو نے پوچھا کام کری آئے کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں کافر کہ رہے کافر ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے اس نے کہ بارہ تیرہ برش ہو گئے رات دن مارتے مارتے گھسیٹ گھسیٹ پر آج سے پہلے اس زبان سے کبھی بدعا لے اکلی آج ہمارے لئے بدعا نکل گئی کام بگڑ گیا تھا تو دشمن چچا لیکن سمجھ دار تھا اس نے بھی یہ نہیں کہا چھوڑا چھوڑا روزانت ہم اس کو مارتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا بگڑے گا یوں لکھا علماء نے ابو لہب رونے لگا پڑوس کے لوگ آئے تو کہنے لگے سردار کیا ہوا قرآش کے چودری تجھے کیا ہوا کہنے لگا خیر نہیں اس نے کہا کوئی جنادہ نہیں کوئی میت نہیں مرا پڑا دکھائی نہیں دیتا آگ لگی ہوئی نہیں نقصان کچھ نہیں تم رو کیوں رہے ہو ابو لہب کہنے لگا اس سے بڑھ کر کیا اگل لگے گی مکہ کے اس امین نے میرے بچوں کو بد دعا دے دی ابو لہب اتنا سیانہ ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے روز تو آپ پا اس کو مارتے ہیں اس کے ماننے والوں کو تھوڑا مارتے کیا اس کے پلے کچھ نہیں پگڑے گا ابو لہب کہنے لگا ٹھیک ہے مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچائے پر اے لوگوں یہ کو بتاؤ چالیس پچاس سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو پہار کل سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی آج میرا تیرا تو یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے سچا ہے حق ہے پرانی کتابہ ہوگئی پرانا دین ہوگیا پرانا اسلام ہوگیا اب تو نیا اسلام چاہیے اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے عورت کا یقین نہیں مرد کا یقین نہیں دکندار کا یقین نہیں گاکٹر کا یقین نہیں افسر کا یقین نہیں چھوٹے بوں کا یقین نہیں مرد عورت کا یقین نہیں اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائیں بات بنتی ہے تجارت کے لئے چلا ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے شام ہو گئی راستہ میں کہنے لگاو کافلے والوں کرم کرو مجھ پر رحم کرو مجھ پر میری بات سنو تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکہ کے نبی نے میرے بچوں کو بدعا دے رکھی ہے ساری رات ان کی حفاظت کرو خیر نہیں سارے سامان کا ٹبہ بنایا ٹلہ بنایا اوپر دولو لڑکوں کو سلایا چاروں طرف لوگوں کو سلایا حسیار کیا بیدار کیا عبادہ یا جنگل کے شیر آ جہا آج تیری باری ہے الہی محادروں میرے نبی کو ہم مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ہے نا حق خون نہ میرے گلے پڑ جائے پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں بڑا دلیر ہوں تیرا جا بنایا ہوا جانور ہوں تیری مخلوق ہوں مجھے بتا وہ گناہ دار ہے جنگل کا درندہ تو ڈر گیا مگر میں اور آپ نہ ڈرے ہم نہ ڈرے بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے سالح اور بینوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکے دار بڑا پھرتا ہے ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا اثر ہاں گا کیا کہاں اثر پڑے گا کہاں یہ بات پہنچے گی آج کسی کے مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے آج فیصلہ کرنے والا تو ہے کل کو مثل تیری ہوگی عدالت دوسری ہوگی فیصلہ کرنے والا خدای فیصلہ جب انتظار کرو الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں ہوا کو حکم دیا ان دونوں ظالموں کے مو کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیا دی میرے نبی کا دل دکھا آمنہ کے درے یتیم کا دل دکھا کونسا نبی اللہ غنی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب سید آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے پیت میں تھے جہاں بیستی وہاں خوشبو جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے ہلے غصر خانے میں جاتی وہاں خوشبو کونسی دکان چلائی اس کے مو کی بھبک لے کر میرے شیر تک پہنچا دے چاہتے مجرموں کا پتا چل جائے شیر نے چھلانگ ماری آخر کے مو سون کر دیکھا پتا چل گیا تھی یہی وہ بدماس ہے دونوں کو چیر کر ٹکڑے کر دی میں یہ عرض کر رہا تھا اس زمن میں بات آئی تھی کہ نبی کی بات جس نے نہیں مانی وہی مارا گیا پیغمبر کی بات کو جس نے ٹکڑایا وہی ظلیل و خار ہوئے وہی تباہ و برباد آؤ ہم بھی پتا کریں نامعلوم چین دن کی زندگی ہے کسی کا ایک دل باقی کسی کے آٹھ دن باقی کسی کے دو چار سال باقی آؤ بدلو تبدیل لیلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلط تلاش کرو سلطوں پہ عمل کیا کرو خدا کی قسم محبوب عالم کی سلط کے صدقے میں تیری نجات ہو جائے گی میری تبلیغ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں مزاج بدلو حالات بدلو طبیت بدلو اللہ اللہ کرنا شروع کر دو توبہ کرنے کی عادت نہ لو تاکہ خدا ہم سب پر کرم فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم یہ دوستو ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش آئے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکے اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں تب تک کیلئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات